اس ویڈیو کی سروعات بہت ہی زبردست لائن سے کرتے ہیں کہ کتنا ابھی پکڑ لو فسلتہ ضرور ہے یہ وقت ہے صاحب بدلتہ ضرور ہے فیلحال اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے فرس سمسٹر کے سٹوڈنٹس کے لیے اپلائیڈ کیمسٹی میں سنچھارڈ چیپٹر یعنی کی کوروزن چیپٹر کے ایک موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن کے بارے میں جو آپ سبھی کے فرس سمسٹر کی اگزامینیشن کے لیے very important ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہم اس ویڈیو کو شروع کریں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پانڈے جی ٹیکنیکل میں ہوں آپ کا دوست روشن پانڈے آئیے اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کوشن کچھ اس طریقے سے ہے اور یہ کوشن very important ہے آپ سبھی کے لیے سو اس بات کا دھیان رکھئے گا یہاں پہ کوشن یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا کہ سنچھارڈ سے آپ کیا سمسٹے ہیں سنچھارڈ کو پربھاویت کرنے والے کارکوں کا ورڈن کیجے پانچ نمبر کیلئے یہ کوشن آپ کا پوچھا جائے گا اور پوری اچھے طریقے سے آپ کو explain کرنا ہے اس کے وشے میں کہ سنچھارڈ کیا ہے اور اس کے effective کرنے والے اس کو کون کون سے کارک جو ہے وہ effect کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو لکھنی ہوگی تب ہی آپ کو پانچ نمبر ملے گا سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سنچھارڈ کیا ہے تو جیسا کی دو نمبر والے question میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی دھاتو کو اگر ہم واتا ورڈ میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اس کچھ سمیں بس شاعت یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی چمک جو ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے کوئی بھی دھاتو ہے مان لیچے کوئی بھی یہ metal ہے اس کو اگر ہم واتا ورڈ کے پرباو میں ایسے کھلا چھوڑ دیں تو اس پہ جو ہے وہ اور سدھیاں آکے بیٹھتی چلی جائیں گی جس سے اس کے چمک کو وہ کم کرتی چلی جائیں گی تو ہم کس طریقے سے اسے لکھ سکتے ہیں کہ دھاتووں کو واتا ورڈ میں کھلا چھوڑ دینے پہ کچھ سمیں پسچا دھاتو کی چمک کم ہو جاتی ہے کیونکہ دھاتووں کی سطح دھیرے دھیرے نسٹ ہو کر ایک ستھائی دھاتو کا نرمان کر لیتی ہے یہ پرکریا سنچھارڈ کہلاتی ہے ہوتا کیا ہے یہ کوئی میٹل ہے اسے ہم نے وائی منڈل کے پرابہ میں رکھا کھلا واتا ورڈ میں ہم نے رکھا تو جو بیبن گیسے ہوتی ہیں وہ اس کی دھاتو کی سطحوں پر آکے اکتریت ہونے لگتی ہیں ریاکشن کرنے لگتی ہیں اس کے سطح کے جتنے بھی کن ہوتے ہیں ان سے جس سے اس کے سطح پر جو ہے وہ دھول گندگی یہ ساری چیزیں بیٹھنے لگتی ہیں جس سے اس کے سطح چمکیلہ جو دکھنے لگتا ہے وہ کم چمکیلہ ہو جاتا ہے جاہیر سے بات ہے کہ جو چمکیلہ ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ سائننگ کرتا ہے لیکن اس پہ اگر ہم کوئی اسودھیاں لاکہ رکھ دیں کوئی بھی انے پارٹیکلز آکے اس پہ چپک جائے تو اس کی جاہیر سے بات ہے کہ چمک کم ہو جائے گی تو یہ پرکریہ ہوتی رہتی ہے جس سے ایک سمیہ ایسا آتا ہے کہ وہ ستھائی دھاتو کا نرمان کر لیتی ہے اور اس کی چمک دیرے دیرے نسٹ ہو جاتی ہے جس سے وہ ایک ستھائی دھاتو میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کا کوروزن ہو جاتا ہے اس کا سنشارڈ ہو جاتا ہے تو یہ پرکریہ ہماری سنشارڈ کہلاتی ہے چیکے اب بات آتا ہے کہ سنشارڈ کو پرابہت کرنے والے کارک کون کون سے ہیں تو دیکھیں سنشارڈ سمانتیا دھاتو تتھا وائیومنڈلی یہ پرکریتی پر نربھر کرتا ہے اور اس کے ہیتو جو ہے وہ بہت سارے ہم گھٹک لیتے ہیں بہت سارے جو ہے وہ اس کے کارک لیتے ہیں کہ کس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پہلا ہمارا آتا ہے جس کے انترکت ہم بہت سارے پوائنٹس پڑھیں گی کہ دھاتو کی پرکریتی نیچر آف میٹلز پہلا ہمارا دھاتو کی پرکریتی پر نربھر کرتا ہے کہ دھاتو کی پرکریتی کیا ہے اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ کوروچن کا پربھاؤ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور دھاتو کی پرکریتی میں نمبر ون آتا ہے الیکٹروڈ بیبھاؤ چکے الیکٹروڈ بیبھاؤ کیا ہے کہ جن دھاتووں کا الیکٹروڈ بیبھاؤ ادھیک ارن آتمک ہوتا ہے وہ ادھیک سنشارت ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ انڈرلائن اسے کیا ہے اس سے آپ ہمیشہ دیان میں رکھئے جتنے بھی یہ پوائنٹ بتائے گئے ہیں یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ویری ویری ایمپورٹنٹ ہے آپ سبھی کے لئے یہی پوائنٹ آپ سبھی کو لکھنا ہے الیکٹروڈ بیبھاؤ لکھنا ہے ہیڈنگ کے روپ میں اور اس کے انترگت ایک پوائنٹ آپ کو لکھنا ہے کہ جن دھاتووں کا الیکٹروڈ بیبھاؤ ادھیک ارن آتمک ہوتا ہے وہ ادھیک سنشارت ہوتے ہیں نمبر نیکسٹ پوائنٹ آپ کا ڈالیں گے آپ کہ دھاتو کی سودھتا پر depend کرتا ہے جو سنشارڈ کی سنشارڈ کو پربرھاویت کرنے والے کارک میں آپ کا دھاتو کی سودھتا بھی ایک کارک ہے جو سنشارڈ کو پربرھاویت کرتا ہے دھاتووں میں اسودھیاں اپاستت ہونے پر ان کا سنشارڈ ادھیک ہوتا ہے یاد رکھیے گا ایک نمبر میں question یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ دھاتووں میں اسودھیاں اپسٹیت ہونے پر دھاتو کا سنچارڈ ہوتا ہے کم ہوتا ہے ادھیک ہوتا ہے سمان رہتا ہے اور ان میں سے کوئی نہیں تو یہ اگر لائن آپ پڑھیں ہوں گے تو کوششن کریٹ کرنا سیکھے تاکہ آپ ایک نمبر کے دو نمبر کے کوششن آسانی سے کر پائیں اگر آپ ایک پانچ نمبر کے کوششن اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہیں تو دھاتووں میں اسودیاں اپسٹیت ہونے پر ان کا سنچارڈ ادھیک ہوتا ہے کیونکہ اسودیوں تتھا سودھ دھاتو کے مد ایک گیلوینک شیل بن جاتا ہے جس سے سودھ دھاتو اینوڈ تتھا اسودیاں کیتھوڑ کے سامان کارے کرنے لگتی ہیں گیلوینک شیل کے اینوڈ پر آکسی کرڑ کریا کے فلس روپ دھاتو سودھ دھاتو جو ہوتے ہیں وہ آئینوں کے روپ میں جانے لگتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اسے بھی آپ دھیان میں رکھئے گا ہوتا کیا ہے کی اسودھیاں اور شدھ دھاتو جو ہے وہ گیلوینک شیل کے سامان ہم بن جاتے ہیں جس سے سودھ دھاتو جو ہوتا ہے وہ اینوڈ تتھا اسودھیاں کیتھوڑ کے سامان کارے کرنے لگتے ہیں جس سے گیلوینک شیل کے اینوڈ پر آکسی کرڑ کریا کے فلس روپ سودھ دھاتو آئینوں کے روپ میں ویلین میں چلے جاتے ہیں ویلین میں جانے لگتے ہیں تو یہ دھاتو کی سدھتا پہ بھی کروزن بہت زیادہ ڈیبینڈ کرتا ہے اس لیے یہ بھی پوائنٹ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ تھا ہمارا الیکٹروڈ بیوہ اور دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا دھاتو کی سدھتا تیسرا پوائنٹ ہمارا کی دھاتو کی بہت ہی گوز تھا ٹھیک ہے نا یہ دھاتو کا آکار چھوٹا ہونے پر اس کی ویلیتہ ادھیک ہوتی ہے اتا دھاتو کا سنچارڈ ادھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے دھاتو کا جب آکار چھوٹا ہوگا تو جائرزی بات ہے اس کی ویلیتہ سولیبیلٹی جو ہوئے وہ ادھیک ہوگی اور ویلیتہ ادھیک ہوگی تو دھاتو کا سنچارڈ ادھیک ہوگا یہ بھی پوائنٹ کافی امپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہے آپ کا کہ دھاتو کی نسکریتا چھیک ہے دھاتو کی نسکریتا پر کیسے ڈپینٹ کرتا ہے یہ دیکھئے کہ ایلمونیم کرومیم نیکل کوبالٹ تتھا میگینیشم آدھی دھاتو کے اوپر آکسائیڈ کی ایک پتلی پرت بن جاتی ہے جو ان دھاتو کو نسکریتا کو بڑھاتی ہے جب کسی بھی دھاتو کے اوپر اگر ایک پتلی پرت بن جائے گی تو اس کی نسکریتا کریہ کرنے کی چھمتا کو کیا کرے گی نسکریتا وہ کریہ نہیں کرے گا اس کی جو چھمتا ہے وہ بڑھا دے گی کہ وہ دوسرے سے کریہ نہیں کرے نسکری ہو جائے اتا اس کارڑ یا دھاتو سنچارڑ کے پرتی پرتیرود درساتی یعنی کہ سنچارڑ کے لیے جو ہے وہ پرتیرود درساتی ویرود کرتی ہے دھاتو کی نسکریتا پر بھی depend کرتا ہے سنچارڑ کا گھر تو یہ بات آپ دھیان میں رکھئے گا ایلمونیم کرومیم نیکل کوبالٹ اور میگینیشم آدھی دھاتووں کے اوپر آکسائیڈ کی ایک پتلی پرت بن جاتی ہے جو ان دھاتو کو نسکریتا کو بڑھاتی ہے یعنی کہ وہ دوسروں سکریہ نہیں کر پائیں گے اتا اس کارڑ سے یا دھاتو سنچارڑ کے پرتی پرتیرود درساتی ہے یہ جتنے بھی دھاتویں ہیں وہ سنچارڑ کے پرتیرود درساتے ہیں پرتیرود درساتے ہیں یعنی کہ ویرود کرتے ہیں سنچارڑ کا نیکسٹ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کی وائی منڈلی پرابہاو پر نیچر آف انوارمنٹ ٹھیک ہے انوارمنٹ کا کیا پرابہاو پڑتا ہے یہ دیکھئے تو تاپ کرم کا سب سے پہلے لیتے ہیں ٹیمپریچر کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے تو واتاورڑ کا تاپمان ادھیک ہونے پر سنچارڑ کی گتی تیج ہو جاتی ہے یہ ایک نمبر میں کئی بار پوچھا گیا ہے کہ واتاورڑ کا تاپمان اگر ادھیک ہو جاتا ہے تو سنچارڑ کی گتی کیا ہو جائے گی تیج ہو جائے گی دھیمی ہو جائے گی اتنی ہی رہے گی اور ان میں سے کوئی نہیں تو اگر آپ اس پوائنٹ کو اس لائن کو اچھے سے پڑھے ہوں گے تو آپ کو یہ چیزیں پتا ہوں گی اور آپ بہت اچھے سے نمبر حاصل کر لیں گی ایک نمبر ٹھیک ہے یہ ایک ایک نمبر والے کوششن تھوڑے سے ہی سمائے میں آپ کو دس نمبر دے دیں گے ایک ایک نمبر کے کوششن آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے اس لیے ہر ایک پوائنٹ کو آپ بہت کلیرلی طریقے سے سنیں اور پڑھیں ٹھیک ہے جس سے سنچارڑ ادھیک ہوتا ہے تو جائرزی بات ہے کہ واتاورڑ کا تاپمان ادھیک ہونے پر سنچارڑ کی گتی تیج ہو جاتی ہے جس سے سنچارڑ ہمارا ادھیک ہوتا ہے کروجن ادھیک ہوتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے آدرتہ آدرتہ کیسے ڈپنٹ کرتی ہے کہ وائیو میں آدرتہ ادھیک ہونے کے کارڑ دھاتیوں کا سنچارڑ تیورگتی سے ہوتا ہے تیورتہ سے ہوتا ہے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ دھاتیوں میں آدرتہ ادھیک آدرتہ ہونے کے کارڑ دھاتیوں کا سنچارڑ کیا ہوتا ہے دھیما ہوتا ہے کہ تیج ہوتا ہے کہ ایسے ہی رہتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں آپ پڑھیں ہوں گے تو یہ چیزیں آپ بہت آسانی سے بتا دیں گے نیکسٹ ہے آپ کا وائیمنڈلی واتاورڑی اسودھیاں ایٹموسپیرک ایمپیورٹیز کیا کیا ہوتی ہیں ان کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ عدیوگی کارخانوں سے نکلنے والی گیسیں جیسے سی او ٹو ایس او ٹو ایچ ٹو ایس ایچ سی ایل اور ایچ ٹو ایس او فور آدھی کے کارڑ دھاتی سنچارڑ کی گتی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو عدیوگی کارخانوں سے نکلنے والی گیسوں سے کیا ہوتی ہے سنچارڑ کی گتی بڑھ جاتی ہے تو اسے بھی آپ دھیان میں رکھیں گے نیکسٹ ہے آپ کا پی ایچ کا پربھاؤ ٹھیک ہے یہ کافی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پی ایچ کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے تو پی ایچ مان میں کمی ہونے پر ارثات وہ کونسا ویلین ہوگا کونسا مادھیم ہوگا املی امادھیم ہوگا تو پی ایچ مان میں کمی ہونے پر املی امادھیم میں دھانتوں کی سنچارڑ کی گتی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے پی ایچ مان میں کمی ہونے پر ارثات املی امادھیم میں دھانتوں سنچارڑ کی گتی بڑھ جاتی ہے تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو آپ سبھی کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے سو اس کوشن کو آپ ضرور تیار کیجے گا اگر آپ کوریجنل چپٹر تیار کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کوشن کو تیار کیجے گا very important کوشن ہے اور آپ سبھی کے لیے پانچ نمبر میں ایک کوشن ضرور پوچھا جائے گا اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اس پانچ نمبر کے کوشن میں ہی ایک نمبر اور دو نمبر کے کئی کوشن مکس ہیں تو ایک کوشن اگر آپ یہ تیار کر لیں گے تو ایک نمبر کے بھی کوشن آپ کی کئی تیار ہو جائیں گے اور دو نمبر کے کوشن بھی آپ کی کئی تیار ہو جائیں گے تو اس بات کا دھیان رکھیں فیلحال یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتائیے ایسی ہی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریے ہمارا چینل پانڈے جی ٹیکنیکل اگر آپ ہمیشہ موٹیویٹ رہنا چاہتے ہیں پڑھائی کو لے کے تو آپ ہمارے موٹیویشن چینل کو سبسکرائب کیجئے جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا پھر آپ یوٹیوب پہ ڈائریکٹلی سرچ کر سکتے ہیں موٹیویشن والے بھائیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنواد اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا